اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالواصف اور آج ہم ڈسکس کریں گے جن کو کہ ٹائگر نیو اینٹائی 565 اور 585 وارٹ والے سولر پینلز کے ان کی پرائز ورنٹی اور سپیسیفکیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ان پینلز کو دیکھا جائے تو ان پینلز کی جو ایفیشنسی ہے ایس کمپیر ٹو پہلے جو 550 وارٹ والے پینلز آتے تھے ان سے بہتر ہے ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ 23% ہے جبکہ ان سے پہلے جو پینلز آتے تھے ان کی 21% ایفیشنسی ہے دوسرا اس کے اندر جو ہے ملٹی بس بارز ہے مطلب یہ 16 بس بارز کے ساتھ آتا ہے اس سے پہلے جو پینلز آتے تھے وہ 9 یا 10 بس بارز کے ساتھ آتے تھے جو 550 وارٹ والے مونو افیشل پینلز کی میں بات کر رہا ہوں نیکس بات کی جائے ان کی ورنٹی کی تو ان کی ورنٹی بھی as compared to پہلے جو پینلز تھے ان سے بہتر ہے ان کی ورنٹی جو ہے 30 years کی ان کی پاور کی ورنٹی ہے اس کے علاوہ 1st year میں جو ہے less than 1% linear degradation ہے اور annual degradation اس کی جو ہے 0.4 ہے جبکہ اس سے پہلے جو پینلز آتے تھے ان کی 25 years ورنٹی ہوتی تھی اور ان کے جو ہے 0.55 جو تھی اس کی annual degradation تھی اسی طرح اس کا جو temperature coefficient ہے وہ بھی بہتر ہے مطلب اس کا جو temperature coefficient ہے minus 0.29% ہے اس کی وجہ سے یہ low light میں بھی اچھا performance دیں گے یہ کچھ چیزیں اس کی بہتر ہونے کی وجہ سے اس پینلز کی اس کی پرائز میں بھی فرق آیا ہے مطلب ان کی ان پینلز کی جو پرائز ہے ان ٹائپ والوں کی ان کی پرائز زیادہ ہے as compared to 550 وارٹ والے پینلز کے ان کی جو پرائز اس ٹائم مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ 85-86 روپیز پر وارٹ ہے باقی یہ پرائزیں up and down ہوتی رہتی ہیں ڈالر کے لحاظ سے اسی طرح یہ اگر بات کی جائے جہاں پہ آپ کے 550 وارٹ کے پینلز مون افیشلز لگتے تھے اسی جگہ پر یہ پینلز لگ سکتے ہیں 565 اور 585 وارٹ کے کیونکہ ان کا almost size جو ہے سیم ہی ہے تو یہ پینلز واہ انسٹال ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے 550 وارٹ کے پینلز لگاتے ہیں for example آپ کے گھر کی جو چھت ہے وہ چھوٹی ہے تو میں آپ کو prefer کروں گا آپ وہاں پر n type پینلز لگائیں کیونکہ آپ کو efficiency بھی زیادہ ملے گی اور آپ کو اس کی ورنٹی بھی زیادہ ملے گی ورنٹی زیادہ ہونے کی ایک بات اور بھی ہے کیونکہ اس کی جو base layer ہے وہ ہوتی ہے phosphorus کی جس کی وجہ سے اس کی linear degradation کم ہے as compared to p type panels میں p type panels کے اندر جو ہے linear degradation زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے brown کی layer ہوتی ہے جس کی وجہ سے brown اور oxygen کا mixture ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی linear degradation بھی زیادہ ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کریں اور channel کو subscribe بھی کریں تاکہ آپ کو ہر قسم کے solar system کے بارے میں information پہنچائی جا سکے thank you so much